شاید صاحب ہم آئی ایم ایف کے معاملے پر بات کر رہے ہیں اور ابھی عبداللہ جوسف صاحب بھی تیج بات ہو رہی تھی ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ آپ کافی چیزوں پر آپ کا عبور ہے کہ یہ جتنے تک ہم ٹیکس نیٹ ورک کو نہیں بڑھاتے اور ٹیکس بیس کو مضبوط نہیں کرتے تو اتنے تک ٹیکس بڑھانے سے ریٹ بڑھانے سے تو میرا خیال ہے مہنگائی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا جی میرا تو نظریہ اس میں مختلف ہے وہ یہ کہ اگر آپ ایکنومک ایکٹیوٹی بڑھائیں گے ملک میں تو انکم زیادہ لوگوں کی ہوگی اور اس سے ٹیکس بڑھے گا لیکن اگر آپ جن لوگوں کے اوپر ٹیکس ہالڈی لگتا ہے ان سے ٹیکس ریٹ بڑھاتے جائیں گے تو ایکنومک ایکٹیوٹی اور کم ہوگی اور آپ کو اپنا جو پرابلم ہے اس کو ملٹیپلائی کرتے جا رہے ہیں اس کو کئی گناہ زیادہ آپ کر دیں گے تو اس لیے یہ تو میری نظر میں تو یہ طریقہ کار بالکل نہ مناسب ہے نہیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ جو ٹیکس دے رہا ہے اسی کو دوبارہ اسی کو رگڑتے جائیں گے تو چیزوں مہنگائی بڑھے گی سب کو جو ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں اور ایکٹیوٹی بزنس ایکٹیوٹی لائیں اور یہ جو ہر چیز میں سبسیڈی دی ہوئی ہے اب آپ حساب تو بتائیں نا جو فٹلائزر پہ آپ لوگوں نے سبسیڈی زراد کے شعبے میں دی ہوئے دیکھیں تو صحیح کہ فیدہ کتنا ہے نقصان کتنا ہے وہاں سبسیڈی دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے ان معاملات کو تو دیکھیں نا کہ وہ کئی جگہوں پہ ہم ایسی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں پھر ہمارے اپنے سورسز اتنے ہیں ملک کے اندر کہ ان سورسز کو جوٹلائز کیا جائے تو وہ ہاں میں جو آئی ایم ایف کے نیچے اتنے لگ گئے ہیں یہی میرا خیال ہے ہمیں اس طرح پھر نہ کرنا پڑتا پہلی تو بات یہ ہے کہ فٹلائزر پہ سبسیڈی آج تک کسی نے کیلکولیٹ ہی نہیں کی آپ ان کو ایک ہیڈن سبسیڈی دیتے ہیں کہ آپ نے ان کو گیس جو ہے وہ ساٹھ سنٹ کی یا چھے سٹھ سنٹ کی دے رہے ہیں اور حالیٰ کہ آپ بارہ ڈالر کی گیس بیچ رہے ہیں ملک میں جو الین جی امپورٹ کر رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ گیارہ ڈالر تی ایم ایم بی ٹی او آپ ان کو سبسیڈی دے رہے ہیں جس کا کوئی کہیں حساب کتاب نہیں ہے یہ نہ سبسیڈی اپروو ہوئی ای سی سی سے نہ سبسیڈی اپروو ہوئی کیابنٹ سے نہ پارلمنٹ سے تو دیکھیں اگر آپ سچائی سامنے یا فیکٹس ان فگرس سامنے نہیں رکھیں گے تو آپ کے جو ڈسیشنز ہیں جو آپ یہ ایکنومک ڈسیشنز جو بڑے بڑے کرتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے کر نہیں پائیں گے تو انلس کے جی آپ جو بیسک جو آپ چیز چھپا رہے ہیں کہ جی ایک گیس کتنی سستی آپ دے رہے ہیں ان کو فرٹلائزر والوں کو اور اس کے نتیجے میں آپ امپورٹ کتنے کی کر رہے ہیں اس کا فرق جو ہے وہ سبسیڈی ہی ہے نو تو وہ سبسیڈی اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی سبسیڈی آپ دے رہے ہیں تو وہ سبسیڈی کیوں نہیں کلکولیٹ ہوتی کیا اس میں وہ ہے کہ کیا اس میں ہم کیا کہ کیوں اس میں کیا مجبوری ہیں کیا ذاتی پسند نہ پسند کے رشتے ہیں یا کیا ہے دیکھیں جی اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فرٹلائزر جو کمیونٹی ہے یہ ایک بہت ہی پاہفل لوبی بن چکی ہے اور یہ فرٹلائزر کمیونٹی جو ہیں اگر آپ ان کے اکاؤنٹس اٹھا کے دیکھیں جو کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو میمبر پلاننگ کمیشن سے اختر علی صاحب انہوں نے ایک پیپر شاہ کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ کیا کیا زیادتیاں پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک زیادتی یہ بھی ہے کہ دیکھیں دنیا میں جہاں پہ یہ فرٹلائزر بنتا ہے اور وہ باقی ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں لوکل استعمال بھی کرتے ہیں وہاں پہ جو گیس ہیں وہ ایک بائی پروڈکٹ ہوتی ہے تیل کی اور اس لیے وہ سستے ناموں میں اپنے فرٹلائزر پلانٹس کو دیتے ہیں ہمارے ہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہمارے ہاں گیس تو بہت ہی مہکی اور قیمتی اشیاء میں سے شامل ہوتی ہے اگر آپ اس کو فرٹلائزر میں دیں گے تو اس کا ڈائریکٹ نتیجہ یہ ہے کہ جی آپ جو فرٹلائزر پاکستان میں بنتا ہے اس کی اصل قیمت ہمارے ایمپورٹٹ فرٹلائزر سے چہیں زیادہ ہے یہ تو کوئی کلکولیٹ نہیں کر رہا جی بالکل نہیں کر رہا اور اس طرف تو کسی کی توجہ ہی نہیں ہے میں کوئی اپنا پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ اس کی کلکولیشن تو کر رہے ہیں کہ جو ایمپورٹ ہم کرتے ہیں اس کا مقصد ہے جہاں جو منفیکچر کرتے ہیں وہ ہمیں مہنگی پارڈائی ہے ایمپورٹ سے تو پھر ہمیں کتنے نفلوں کا سواب ہے جی ہمیں کتنے نفلوں کا سواب اور اب مسئلہ یہ ہے کہ جبکہ آپ اس کی بات کریں تو کہتے ہیں جی ہماری جو ایمپورٹ کی سیکیورٹی ہو جائیں گی کمپرومائز خطرے میں ڈل جائے گی لیکن ایسی بات تو نہیں ہے آپ کتنی اشیاں جو ہیں ایمپورٹ کرتے ہیں مثلا تیل بھی آپ اسی فیصد پچاسی فیصد تو آپ ایمپورٹ کرتے ہیں تو اس میں اینرجی سیکیورٹی آپ کی کیا رہتی ہے ایگری کلچر سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں آپ تو کیا ایمپورٹ کرنے نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس پہ کئی دفعہ ورلڈ بینک نے سٹیڈیز کی ایشن ڈیولیپنٹ بینک نے سٹیڈیز کی اور گورنمنٹ کو کہا کہ یہ جو سبسیڈی دے رہے ہیں آپ یہ پیسے آپ کسی خوہ میں بھینک دیں اس سے بہتر ہے تو اس طرف اس طرف توجہ کی ضرورت ہے نا کیونکہ یہ جو ہمارا ابھی اس دفعہ جو حال کیا ہے اس نے ایمپورٹی نے تو یہ حالات شاید ان حالات وہ اس طرح کی معاملات نہ ہوں اگر ہم اپنے سورسز اور اپنے نفع نقصان کو دیکھیں تو اس طرف میرا خیال ہے توجہ نہیں ہے ہماری جی لیکن دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جی آپ اپنی ٹومیسٹک گیس جو کہ آپ دے رہے ہیں ویٹلائزر پلانٹس کو ڈریکٹلی دے رہے ہیں فیلڈوں سے یا جیسے کی دے رہے ہیں آپ اگر وہ سنتوں کو دیں جو سنتیں اور اس کی قیمت آپ نے سنتوں کو کم نہیں رکھی ساٹھ سنٹ نہیں رکھی آپ اس کی قیمت جو اس طرح پنجاب میں ساڑھے چھے ڈالر لے رہے ہیں اور سندھ میں آپ چھے سو روپے لے رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو گیس کا سیکٹر ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی آگے بڑھیں گی ایکنومک ایکٹیوٹی بڑھے گی آپ کی ایمپلائیمنٹ جنریشن بڑھے گی یہاں آپ کمیرشل سارفین کو دیں جو جن کی کمیرشل ایکٹیوٹی ہو جن سے آگے ٹیکس کی کلیکشن بڑھے گی جن سے آگے سب کچھ چلتا ہے اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو پھر اس ملک کی حالات تو آگے دگرگو ہوتے جائیں گے جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے تو جو ایمپلائیمنٹ ہے وہ کم ہوتی جائے گی جو آپ کے لوگ نہیں آ رہے ہیں مارکٹ میں ایمپلائیمنٹ کے لیے نوکریوں کے لیے ان کو نوکریوں نہیں ملیں گی جو ایگزسٹنگ ہیں وہ ٹیکسٹیاں بند ہوتی جا رہی ہیں لوگ کہاں جائیں گے تو آپ کو مشاورت میں حصہ لیا کریں آپ کو میرا کہلے کمیٹی میں بھی سیکرٹی کے کمیٹی میں میرا کہلے ہو گائل اور گیس کی تو آپ جیسے پرانے لوگ کو مشاورت دیں ملکی مسئلہ ہے یہ تو ملکی ایک نیشنل کاز ہے اس پہ بتانے کی ضرورت ہے فٹلائیزر کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ ہی لڑتے ہیں میں اس پہ پروگرام کرتا ہوں کہ اس کی سبسیڈی کا حساب تو کرو بھائی یہ کتنے میں کتنی دے رہے ہیں بات طرف یہ ہے کہ فٹلائیزر والوں کے پاس پیسہ بہت ہے وہ اگر آپ ایک کلو گرام لیں فٹلائیزر اس میں سے جو گیس کی قیمت ہے وہ پانچ سی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے باقی ان کے مارکٹنگ اسٹیبلشمنٹ اور یہ وہ مختلف ایکسپنس تو اگر آپ ان کی بیلنس شیٹ اٹھا لیں تو اتنا زیادہ منافع بناتے ہیں وہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو اس پیسے میں سے وہ اپنے مرضی کے لوگ جو ہیں ہر جگر لگواتے ہیں اور ان سے پھر اپنے جو مطالبات ہے وہ تسلیم کرواتے ہیں چلو اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ شہستار صاحب کسی کی تو توجہ ہو جائے گی اس پر شکریہ لگے